تو سب سے کبیرہ گناہ آمال کے اندر تاریک السلاح ہونا ہے قرآن میں واضح فتوہ ہے وَأَقِيمُ السَّلَا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز کو قائم رکھنا دیکھنا مشرک نہ ہو جانا پاکستان کے شناحتی کارڈ میں تو نماز چھوڑنے والا مسلمان ہے اللہ کے نزدیک گویا کہ وہ مشرکین کے عمل کرنے والا انسان ہے ہم کلمے کا اترام کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے کتنا بڑا فتوہ ہے نماز پڑھنے والا ایمان والا ہے اور نماز چھوڑنے والا گویا کے بغیر ایمان والا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے نبیر اسلام نے فرمایا ہمارا اور منافقین کا اہد قائم ہے نماز کی بنیاد پر جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر گویا اس نے کفر کیا جامعہ ترمزی میں یہ حدیث ہے عبداللہ بن شقیق تابی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام تارک السلاح کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے یعنی نماز چھوڑنے والے کو وہ کافر سمجھتے تھے صحابہ اکرام پاکستان کے شنانتی کارڈ میں وہ مسلمان حتیٰ کہ صحیح مسلم حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار ہوتا اور وہ دو بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو وہ مسجد میں ہی آ کے نماز پڑھتا تھا بیمار ہونے کے باوجود دو بندوں کے سہارے کہیں اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے کیونکہ اس زمانے میں جو مرد مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا وہ کافر اور منافق شمار ہوتا تھا آپ کتنے خوشنصیب ہیں اس ملک خدادار پاکستان کے اندر کہ آپ جو مردی کریں تب بھی آپ شناختی کارڈ میں مسلمان لکھے جاتے ہیں لیکن یہ آخرت کے لیے نہیں ہے یہ دنیا میں مزے لوٹ لیں جتنے لوٹ رہے ہیں آخرت کے لیے نہیں ہے آخرت میں تو واضح حدیث ہے سن نبی دعوت کے اندر کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا اگر اس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی جائیں گے وہ تو تفصیل کے ساتھ حدیث موجود ہے مسند آمد کے اندر مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نماز نمازی کے لیے نجات ہوگی نور ہوگی قیامت والے دن جس کی نمازیں درست نکلائیں تو اس کے لیے باقی معاملات آسان ہوتے جائیں گے اور جو نمازوں میں ہی خراب نکلا اس کا حشر جو ہے فیرون کے ساتھ حامان کے ساتھ ہوگا لوگ تو نماز کوئی سوالے سے ہلکا جانتے ہیں نماز کے بغیر بنا مسلمان ہی نہیں سیدھی سی بات ہے یہ چھوڑ دیں بے نمازی جو ہے وہ گناہگار ہے وہ باکستان کے اکسناختی کارڈ میں صرف مسلمان ہیں ادرویز اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے اگر اس نے نماز کے معاملے میں سستی اختیار کی یہ زمنا میں چند باتیں کر دیں تاکہ چلیں اسی بانے لوگوں تک بات پہنچیں ایسی بات سے تاکہ موسیقی